اسلام علیکم دوستو ہم کنجراب پاس پہ ہیں پاک چینہ فرینڈشپ بورڈر پہ اور یہ ہم گلیشر پہ پہنچے ہیں بڑی مشکل سے ہمارا ابھی ٹارگٹ ہے اوپر جانے کا وہ دیکھو لگ تو رہا ہے لیکن بہت نل دیگ ہے لیکن پتہ نہیں ہم کتنا چل رہے ہیں لیکن ابھی وہ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے بہت سانس چڑھ رہا ہے اور یہ دوست ہے میرے یہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آجو ابھی یار سفر بہت تیہ کرنا ہے ہم نے اور واپس بھی جانا ہے جی وہ کتنی دور لگ رہا تھا اور آپ کا وہاں ہی کھڑا ہے نا لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم جو انا اس کو اچیو کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اس طرح کے موقعوں پہ پہلی بار ایک مرتبہ سوری آیا جاتا ہے پھر موقع نہیں ملے گا کیونکہ بہت سفر ہے اور بہت خطرناک کراکرم آئیوے کا سفر ہے چلیں کوئی بات نہیں اتنا سفر کر کے آئے ہیں اسی مقصد کے لئے آئے ہیں جانا تو ہے یہ چیز دیکھنے ہی اس کو انجوائے کرنا ہے کافی ابھی ہم اتنا سفر پیچھے سے کر کے آئے ہیں وہ بیسے کا بیسے ہی نظر آ رہا ہے مہین کا مہین کھڑا ہے پتہ نہیں اب کتنی کلومیٹر لگتا ہے مونٹن پر یہ ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جی جی اکسیجن کا بھی پرابلم ہے سانس بھی پھول رہی ہے تو پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں تک جائیں کہ انشاءاللہ ہم کام یاب ہوں گے وہاں تک جائیں گے اور نیچے بھی گلے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تمہور بھائی اللہ تعالی ہمیں خیر و حفیت سے لے جائے آجو 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 آگے جا رہے ہیں اب ہم یہ ساتھ ہی ہے ریور ہے ادھر اس پہ پل کی طرح تھا باقی یہ یہاں پہ سردی نہیں ہے سردی نہیں لگ رہی ہیں بھوسم ٹھیک ہے انجوائے کر رہے ہیں پانی چھنڈا ہے پانی کے نیچے جائیں پانی یک چھنڈا ہے آپ پانی کو اتنا برداشت نہیں کر سکتے پاؤں اندر جالیں گے تو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے یہاں اس وقت ٹمپریچر جو ہے نا وہ تقریباً ساتھ ہے ساتھ ہے لیکن یہ جو ہی سورج ڈلے گا تو یہ منس میں یہ ٹمپریچر میں جاتا ہے میں نے ستین چار پانچ پیدر بیٹ بینڈ کرتا ہے ابھی جو ہے ساتھ کا ہے اور ہمارا سانس جو ہے بہت پورا ہے پانی دریاغہ بہت تھنڈا ہے یہ شنڈ ریور ہے انڈس ریور جا رہا ہے ایک سیکنڈ سے زیادہ پانی میں پاؤں نہیں رکھ سکتے ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے بہت تھنڈا پانی ہے آواز کا میں بھی نہیں پتا کہ کیسی آ رہی ہے کیونکہ بہت شور ہے ہے یہ جو دیور ہے اس کا اور ہمارے ساتھ دو لوگ عورتیں وہ یہ سفر نہیں کرتا بہت ادھر ہی رک گئے ہیں یہ جذبے کا اور عمت کا گام ہوتا ہے بہت کیسی آ رہے بہت حالر وہ اسے درہ کو ان کے بعد اخرار کرتے ہیں درہ آپ پیدانوں کی زیادہ کمور بھائی یہ کیا کرنے ہیں آپ یہ واپسی کرتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا ہے سٹم ادھر کا اکسیجن کی بہت کمی ہے اور راستہ بھی مشکل ہے سارا تو ادھر کم بھی لوگ آتے ہیں جو خیراب پاس آتے ہیں وہ وہ صرف سلفی پکچر بناتے ہیں پاس کی اور بس وہاں سے اوپر بناتے ہیں لیکن آگے ابھی ہم بھی یہاں نیچے ہی آئیں گے کوشش کر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں بہت دیڑ دے چر رہے ہیں لیکن اس سے اوپر بھی بہت کچھ ہے ہم تو نہیں جا پائیں گے اس پر کیونکہ کائم بھی شارٹ ہے اور ہمارا کو اتنا اسپیرینس بھی نہیں ہے گلیشیر پہ ہم آ رہے ہیں پہلے تو سنو بھاری دیکھی ہوئی ہے مری شری میں یہ دیکھیں اس طرح کا سین ہوتا ہے یہاں بھی کوئی پتہ نہیں پہنچیں اور کہیں جائے یہ چیک کر لے پانی ہے نیچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا ہے تمور بھائی یہ یہ پوری کون کی طرح فریز دیکھیں اس کی چیک کریں یہ دیکھیں اس طرح بنی ہوئی ہے یہ نکیل دار جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھا کے بھی چیک کریں یہ کتلتی نظارہ ہے کیسے یہ نمکین ہے کیا اس کا ٹیسٹ کیا ہے بڑے مزے کیا ہے اچھا آپ بھائی اس کو در چیک کریں کیا ٹیسٹ کیا اس کا کیسے ہم برف ہوتی ہیں نا فریز دیکھیں نمکین تو نہیں ہے کوئی نمکین نہیں ہے کوئی اس میں زائقہ نہیں ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے سمپل برف کی طرح ہی ہے درہ دکھانا جی جی خیاد بھائی بہت زبردست ہے یہ دیکھیں یہ بلکل نکیلی ہے اگر ابھی ہم آگے کا سفر کنٹینو رکھتے ہیں بولنا تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ سانس بہت بلاؤ ہے سانس کا ایشو آ رہا ہے بھائی اگر ہے